ہیلو پرائنٹس آپ سبھی کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل سوہ مکیننگ پر دوستو جیسا کہ آپ کے کافی زیادہ کومنٹس آ رہے تھے کہ پی ٹی چی کے بارے میں کچھ بتا دیجئے کب اس کے فرم آتے ہیں کتنی اس کے فیش ہوتی ہے کتنی سرکاری کولیج ہے کتنی پرائیویٹ کولیج ہے پوری جانگاری آپ کو اس چھوٹے سے ویڈیو میں مل جائے گی تو ویڈیو کو انت تک دیکھیں اور انت میں آپ ایک کومنٹس جرور کریں ہمارے لیے کہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا یا کیا آپ کو انیہ جانگاری چاہیے کیا آپ کی دویدہ ہے تو دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آویدن کب سے ہوں گے اور کس طریقے سے آپ کو آویدن کرنے ہیں سرکاری اور پرائیویٹ کولیج کی جانگاری کس طریقے سے کچھائی چلتی ہیں کیا فیش ہوتی ہے میریٹ جو کٹوپ آپ کی گئی تھی 2018 میں اور 2019 میں کیا جا سکتی ہے پوری وشمہ سنیتا کے ساتھ آپ کو بتائی جائے گی اور کیسے بنتی ہے میریٹ کیونکہ کافی زیادہ کم کیجان ہوتا ہے کہ میریٹ کس طرقال سے بنتی ہے یہ بھی آپ کو بتائے جائے گا اور دیکھیں گا 2818 2818 بی ٹی سی کولیج ہے ان کی لیشٹ آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں یہ بھی اس ویڈیو میں بتائے جائے گا تو بات کریں آویدن کی تو دیکھیں گا دوستو آویدن عام طور پر 10 سے 15 مئی کے بیچ ہو جاتے ہیں لیکن اس بار کیا ہے لوگ سبہ چناؤ ہے لوگ تنتر کا مہا پارو لوگ سبہ چناؤ چل رہا ہے اور لوگ سبہ چناؤ جو ہے آپ کا 19 مئی کو سماپت ہو جائے گا تو کہیں نہ کہیں expect کیا جا سکتا ہے کہ الکسن کے بعد ہی آپ کی آویدن شروع ہوں گے تو آویدن جو ہے مئی کے جو last week ہوگا وہاں اس week میں آپ کی آویدن شروع ہوں گے مئی کے last week میں آپ کی آویدن جو ہیں اسٹارٹ ہو جاتے ہیں اور اس کی جو فیس ہے جو فیس ہے فیلہا کی جو 2018 کی یادی بات کی جائے تو SCH3 کے لیے جو آپ کی سلک رکھا جاتا ہے وہ 250 روپے ہے اور آویدن کے لیے سلک رکھا جاتا ہے اور ویسی اور جنرل کے لیے جو ہے یہ سلک جو ہے 400 روپے رکھا جاتا ہے یہ عام طور پر سلک رکھا جاتا تھا 2018 کے لیے ابھی 2019 کا notification جادی نہیں ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم full information فیس کے بارے میں آپ کو نہیں کر سکتے ہیں لیکن لگ بگ لگ بگ اتنی ہی رکھی جاتی ہے دوسری بات اور 50% ہے وہ لوگ آویدن کر سکتے ہیں HC اور OBC sorry HC اور HT کے والد پاس ہونے چاہیے graduation میں graduation انہوں نے پاس کی ہے تو وہ لوگ بھی آویدن کر سکتے ہیں مہیلاو کے لیے کچھ college الگ دی جروع ہوتے ہیں تو مہیلاو کے لیے تھوڑا merit کم بھی چلی جاتی ہے chances ہوتی ہیں تو دیکھے گا اس کی آپ بات کر لیتے ہیں یہ تو تھی آویدن کی بات آتھا کرتے ہوں کہ آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا اب ایک بار بات کر لیتے ہیں college کی جو آویدن ہے وہ تو آپ کر لوگے لیکن کس طریقے سے آویدن آپ کو کرنا ہے کون سا آپ کا district ہے اور اس district میں کون کون سے آپ کے college ہے تو ایک بار college list کے بارے میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ college list آپ کو کیسے دیکھنی ہے تو آپ دھیان سے دیکھیں گا کیا بتائیں گے ہم یدی آپ google پر یا آپ کا جو بھی کوئی search engine ہے وہاں پر آپ search کرتے ہیں songacademy.org تو وہاں پر آپ کو option ملے گا menu کا تو menu option آپ دوائیے گا پھر اس کے بعد کیا ملے گا آپ کو btc کا ایک column دکھائی دے گا تو btc پر آپ جائیے گا btc پر جب آپ click کروگے تو اندھا جا کر آپ کو اس پوری list میں جب آپ click کروگے تو 71 جو ہیں آپ کے government college درسائی دیں گے اور 2748 جو private college ہیں پھل ملا کا total آپ کہہ سکتے ہوں کہ 2818 college یہاں پر آپ مل جائیں 2818 college کی list مل جائے اور یہ جو list ہے یہ آپ so mackademy dot oig جو link ہے وہ ہمارے description box میں بھی آپ مل جائے گا تو دوستو یہ تو تھی list کی بات یعنی بات کریں کٹوپ کیا تھا یا سرکاری یا private college کی جانکاری ہم آپ پہلے تھوڑا دے دیں کہ کس پرکار سے کچھائی چلتی ہے کہاں regular class چلتی ہے کہاں آپ کی regular class نہیں چلتی ہے تو دیکھے گا btc کا نیم ہے کہ آپ کی 80% attendance ہونی چاہیے 80% یعنی اپکی اپکی اوپستی تھی آنی واج یہ ہے btc کے انتر گھر یہ چاہیے آپ سرکاری college ہو یا private college ہو لیکن بات کی جائے government college میں 80% اپستی لیتے ہیں وہ لوگ اور یہ آپ کی کافی زیادہ college میں پنچنگ کا سسٹم بھی لکھا جاتا ہے جیدی بات پرائیویٹ کی پرائیویٹ college میں آپ کی اچھی ساتھ گھٹ ہے تو آپ جو ہیں اس سے چھوٹ بھی پاس سکتے ہیں تو یہ پر اگر گورنمنٹ کا رول اپلائی کیا جائے تو 80% اپستی انیوار یہ ہے لیکن جان پہچان اچھی ہے یا کولیج سے سمبند اچھے ہیں تو وہ دھان لے واجی اس میں کل سکتے ہیں وہ آپ کی اپر ستی دکھا سکتے ہیں تو یہ پر یہ سرکاری اور پرائیویٹ college کا فیش کی بات کی جائے تو فیش میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ college میں فیش 10,600 روپے پر year ہے ایک ورس کی فیش ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 10,600 روپے یادی private college کی بات کی جائے تو دیکھے گئے ہاں پر private college میں فیش کی بات کی جائے تو 40,000 روپے per year جو گورنمنٹ کے دول کے انصار ہے وہ رکھی جاتی ہے اس کے بعد جو ہے ایک جام کا خرچ پوستکو کا خرچ یا college کا جو ہم بات کریں تو scholarship جو آپ کو دی جاتی ہے چھاتر روٹی جیسے ہم بولتے ہیں چھاتر روٹی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کتنی ملتی ہے تو یہاں پر دیکھے گا 16,000 روپے جو ہیں گورنمنٹ college میں ملتی ہے آپ کو پرائیویٹ college کی بات کی جائے تو جاتی ہے کم ملتی ہے جیسے آپ کی سبھی سروتوں سے آئے جو بھی آپ کے پتا جی ہیں یا مات جی ہیں جو بھی آپ کے گاجن سے ان کی آئے جو ہے وہ دو لاکھ سے کم ہونی چاہیے دو لاکھ سے کم آپ کی آئے ہونی چاہیے ابھی باوک کی تو آپ کو مل جاتی ہے یہ آپ کو بن وانا ہوتا ہے اور یہ جو ہے آپ کی تحصیل سے جو بنائے ہوئے ہیں سرکار کے دوارہ وہاں سے آپ بن وا سکتے ہیں دس دن کے اندر اندر آپ بن جاتا ہے بات کریں یہ میریٹ کی تو دیکھے گا یہاں پر ہم نے تین چیز آپ کی کلیر کر دی ہے کولیج کی لیسٹ سرکاری اور پراریج کولیج کی جانکاری آویدن کی جانکاری اور میریٹ لیسٹ کے بارے میں بات کی جائے تو کیسے بنتی ہے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں تو کیسے بنے گی میریٹ یہ دیکھتے ہیں تو میریٹ بننے کے لیے آپ کو تین پرسنٹیج اور آپ نے جو کیا ہے 10 پلس 2 پلس 3 جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ گریج ویشن کی پرسنٹیج گریج ویشن میں ہو سکتا ہے آپ بی اے کیا ہو بی ایس کیا ہو کافی زیادہ گریج ویشن کورس ہے کچھ بھی کیا ہو بی 50% تو ہو نہیں ہی ہے بی ڈی شی میں آپ کو ایڈمیشن دینا ہے جنرل اور ویشی کنڈی ریٹ کے لیے 10 کی جو بھی پرسنٹیج ہوتی ہے یہ مانجی گا کہ کوئی بھی پرسنٹیج ہو وہ پوری 100% ہوتی ہے پرابت یہ ہیں 81% تو یہ مانا جائے گا اسی طریقے 12 میں جو بھی آپ کی پرسنٹیج ہے وہ بھی آپ کی 100% ہوتی ہے پوری تو یہ پر جی آپ کی پرسنٹیج 80% ہے تو 80% آپ کے 100% مانے جائیں گے شی پرقال سے گریجویشن کی پرسنٹیج بھی 100% کی جائے گی اور یہ پر بھی آپ کے 70% ہیں مانے جائیں گے پھر ان تینوں کو ایک ساتھ جوڑا جائے گا جوڑ جوڑنے پر آپ پتا چلے گا کہ یہاں پر بنتے ہیں 2211 ان یہاں پر ٹوٹل کیا جاتا ہے 300 میں سے تو آپ کی جو میریٹ ہے وہ بنے گی اس پر کار سے 300 میں سے آپ کی کٹ آئے گی 300 میں سے آپ کی کٹ آئے گی میریٹ آئے گی تو میریٹ کیسے بنتی ہے یہ ہم نے آپ بتا دیا ہے کہ اس پر کا سے 10 کی پر سنتیج 12 کی پر سنتیج اور گریج وی پر سنتیج کو آپ کا جو آنک مانا جاتا ہے اور اس پر سے آپ کی بن جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کافی زیادہ کولیج کے لئے سرکاری اور پرائیویٹ کولیج جو میریٹ رہی تھی 2018 میں اس کی جانکاری آپ دیکھ لیجی گا ایک بار تو اس کی جانکاری ہم آپ دے رہے ہیں کہ 2018 میں کیا کٹوپ آپ کی رہی تھی تو دیکھے گا دوستو یہ سٹیک جانکاری نہیں ہو چکتی ہے پر تیک کولیج کے لئے کیونکہ یہاں پر جو آپ کی جو میریٹ تھی یا میریٹ 2018 میں جو آپ کی لگی تھی وہ پر تیک کولیج کے لئے الگ الگ لگتی ہے یادی سرکاری سنسٹھا کی بات کی جائے سرکاری کالیج کی بات کی جائے تو یہاں پر دیکھے گا ہم سرکاری کولیج کے بارے میں میریٹ کی ڈیسکس کریں گے کیونکہ پر ایویٹ کولیج میں تو یادی آپ جو ہے کنڈیشن اپلائی کرتے ہیں گریج ویشن تک آپ کے پچاس پر سنٹ ہے یا آپ اپنی پوری یوگ یت رکھتے ہے تو آپ کنڈیشن ہو جاتا ہے لیکن اس بار ہو سکتا ہے کہ آویدن تھوڑے زیادہ ہو جائیں اور پر آئیویٹ کولیج میں بھی آپ کو جو ہے سرکاری کولیج کی میریٹ دیکھ لیتے ہیں 2018 میں دیکھے گا اسے ہم چار کیٹیگری میں باٹھتے ہیں جنرل OBC SC اور SD تو دیکھے گا جنرل کی جو میریٹ تھی وہ 230 سے 250 تک گئی تھی کہیں کہیں پر 230 235 240 زیادہ تر مرگیمم کولیج میں 240 کے آت خواست رہی تھی لیکن 230 سے 250 کے لیے OBC کی بات کی جائے تو 220 سے 240 کے بیچ یہاں پر رہی تھی پرتی جیلے کے لیے جیسا ہم نے بتایا ہے پرتی ایک کولیج کے لیے الگ کٹوپ ہوتی ہے جو بھی کولیج آپ اپنی کاؤنسلنگ میں پھل کرتے ہو اسی کے انصار آپ کٹوپ ملتی ہے ایسی کی بات کی جائے تو ایسی کی جو کٹوپ تھی 200 سے 220 کے آس پاس رہی تھی ایسی میں بات کی جائے تو 170 سے 200 کے بیچ آپ کی کٹوپ رہی تھی ایسی کٹیگری کے لیے تو یہ سرکاری کولیج کے لیے کٹوپ تھی جیدی بات کی جائے پرائیویٹ کولیج کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کنڈیشن کو پورا کرتے ہیں اور آپ apply کرتے ہیں بیٹی شی میں پرائیویٹ کولیج میں تو آپ کا admission ہو جاتا ہے تو یہ سرکاری کولیج کے لیے کٹوپ تھی آسا کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا یاد ویڈیو کے سمبند میں اور کوئی آپ کو سجھاؤ دینا ہے یا آپ کوئی دویدہ ہو تو آپ ہمیں کمنٹ شرکز میں جرور بتائیے گا دوستو کولیج لیسٹ کے لیے ایک بار ہم آپ کو بتا دیں کہ som academy پر آپ کو جانا ہے menu option کلک کر نا ہے ما پر آپ دیکھ سکتے ہیں پورے لگ بگ 2818 کولیج کی لیسٹ ہے یہاں پر صدقاری اور پریوییٹ کولی دونوں طریقی کی کولیج کی لیسٹ ہے اور یہاں پر آپ کو سیٹ کے بارے میں بتایا گیا ہے کس کولی میں کتنی سیٹ ہیں تو آپ اسے بھی دیکھ